بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام آج ایک اہم نہایت ہی اہم ترین موضوع اور حساس موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے استمنا استمنا یعنی کہ اپنی منی نکالنا اپنے جسم کے جنسی آزا کو چھڑنا اور اپنی منی نکالنا یہ گناہ کبیرہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ فواہش میں سے ہے یعنی کہ گناہان کبیرہ میں سے ہے اس کی بہت بڑی سزا ہے اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نہ کلام کرے گا نہ اس کی طرف اپنی نظر رحمت کرے گا جو استمنا کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے لذت لیتا ہے چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی چاہے وہ مرد ہے یا عورت اسی طرح پھر اس کے لئے امام فرماتے ہیں کہ دردناک عذاب بھی تیار ہے جس میں اس کو ڈالا جائے گا اور یہ اس کے بارے میں کافی روایات اور سخت ترین روایات موجود ہیں کہ یہ استمنا کتنی بڑی لانت ہے اور کتنی بڑی مصیبت ہے جس میں آج کا تقریباً 80% ایک محتاط اندازے کے مطابق اور یورپین ممالک میں 90% طبقہ جس میں تقریباً مرد اکثر ہیں 90% مرد ہیں تو خواتین بھی 70% جس میں مبتلا ہیں یہ آن لین ایک سرچ کے مطابق جو خود کو لذت دینے کے لئے اپنی منی نکالتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی ہیں والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت سہی کریں جو ہی اولاد جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے ان پر سخت کڑی نظر رکھیں گھر میں آپ کہتے ہیں کہ گھر میں ہمارا ماحول جی بہت صاف سترہ پاکیزہ ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ اپنا ماحول گھر پہ پاکیزہ رکھ سکتے ہیں لیکن سکول کالج کا ماحول آج کل پاکیزہ نہیں رہا آج کل منشیات جو ہیں وہ عام ہو چکی ہیں کالجز میں سکولز میں آج کل ہر بچے بچی کے پاس موبائل ہے ٹچ موبائل ہے آن لین بروزنگ ہو رہی ہے تو وہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ایسی ویب سائٹس بلاک کر دیں جن پر نظر پڑتے ہی شاہوت اُبھرتی ہے دوسرا یہ ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں پر نظر رکھیں اگر بچہ سکول سے واپس آتے ہی تنہائی پسند ہو رہے کچھ دیر اپنے آپ کو تنہائی میں رکھنا شروع کر رہے تو آپ اس کے نظروں اس کے اوپر نظر رکھیں کڑی نظر رکھیں تاکہ وہ کسی ایسی چیز میں مبتلا نہ ہو والدین کی جو نظر ہوتی ہے اس میں شفقت بھی ہوتی ہے سختی بھی ہوتی ہے دونوں پہلو ملہوز نظر رکھنے چاہیے نہ حد سے زیادہ سختی کرنی چاہیے استمنہ احادیث و روایات سے ثابت ہے استمنہ یعنی کہ اپنی منی نکالنا اس کی حرمت ثابت ہے حرام ہے فیل حرام ہے گناہ کبیرہ ہے یہ مسائل بہت ضروری ہیں ڈسکس کرنا اور جو مومنین سمجھتے ہیں کہ ہم درست کر رہے ہیں وہ دعائیں بھی دیتے ہیں اور کمنٹس میں بھی ہمیں اپریشیئٹ کرتے ہیں اور فون کر کے بھی بعض مومنات مومنین دعائیں دیتے ہیں کہ آپ ہماری ہمارے بچوں کی اصلاح کریں کچھ کم علم ہیں جو جہالت کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں ان کو پھر یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں اور پھر وہ بعض اوقات ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں یا بری باتیں کرتے ہیں ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے اپنے ہاتھ سے اپنی منی نکالنا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جائز نہیں ہے عورت کی منی اور مرد کی منی اس کے بارے میں ہم تفصیل ڈسکس کر چکے ہیں رتوبت والی ویڈیو میں کہ جو مرد اور عورت کی رتوبت نکلتی ہے اس میں اور منی میں کیا فرق ہے لکوریا اور منی میں کیا فرق ہے اس ویڈیو کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے تاکہ آپ کے لیے کلیر ہو جائے کہ منی اور رتوبت میں کیا فرق ہے مرد کی بھی عورت کی بھی میاں بیوی ایک دوسرے کو فری کر سکتے ہیں ہاں البتہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ میاں اپنی بیوی کے ساتھ بیوی اپنے میاں کے ساتھ یہ فیل انجام دے سکتے ہیں اگر انہوں نے مباشرت نہیں کرنی یا نہیں کی ایک دوسرے کو وہ فری یا ڈسچارج کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ علاج اس کا جو ہے نا علاج ضروری ہوتا ہے بعض وقت بچے کے لیے کی پریگننسی نہیں ہو رہی یا دیگر وجوہات کے لیے منی نکالنی پڑتی ہے تو آخری سٹیج میں خود اپنی منی نہ نکالنے ہو سکے میاں بیوی اکٹھے جائیں ڈاکٹر کے پاس مباشرت کریں اور منی نکال کے ڈاکٹر کو دے دیں لیبارٹری کے لیے اگر ممکن نہیں بلکل پاسیبل نہیں ہے آخری صورت ایسی ہے کہ آپ کا خود کا اپنا منی نکالنا ضروری ہے تو اس آخری سٹیج پہ جا کے آپ مجبور ہیں تو پھر آپ کا علاج بھی ضروری ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو پھر آپ ایسا عمل کر سکتے ہیں انتہائی آخری سٹیج پہ اور اس سے اگر ایسا کسی نے کیا ہے لڑکے نے یا لڑکی نے یہ سب سے بڑا جو مصیبت ہے وہ یہ ہے انٹرنیٹ پہ ایسی چیزیں دیکھنا دوسرا لڑکے لڑکیوں کا یا لڑکیوں کا آپس میں زیادہ دیر اکٹھے رہنا یا یہ چیز بھی حرام ہے شریعت نے ذکر کی ہے کہ حتیٰ کہ نوجوان لڑکیاں آپس میں یا لڑکے آپس میں ایک بستر میں نہ سویں چاہے وہ بہنیں ہوں یا بھائی ہوں اور بہن بھائی ہوں تو پھر تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ہر چیز کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے ایسی چیزوں کو دکت سے دیکھیں اپنی جاب اپنی ضروریات اپنے دوستہ باب ان چیزوں کو جب آپ تھوڑا سا سائیڈ پر رکھیں گے تو پھر آپ اولاد کا حق ادا کر پائیں گے نہیں تو آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے آج کا معاشرہ انتہائی خطرناک ہے اگر ایسا کیا ہے نعوذ باللہ منزالک لڑکے نے یا لڑکی نے اپنی منی خود نکال لی ہے تو اس صورت میں غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے اور وہ غسل جنابت ہی ہے اور چاہے وہ کمارے ہیں شادی شدہ ہیں ایسا کیا ہے تو اس صورت میں غسل جنابت کرنا ضروری ہو جائے گا پسینہ پاک ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ پسینہ نجس ہے لیکن اکثر علماء کے نزدیک پسینہ پاک ہے لیکن اجتناب کرنا چاہیے ایسا شخص جو حرام کی وجہ سے مجنب ہو جائے جنابت اس پر واجب ہو جائے تو اس کا پسینہ نجس نہیں ہے لیکن اجتناب کرنا چاہیے اس کا معاشرے میں عبدی نقصان ہے یہ وہ فیل ہیں جس کا ایک تو گناہ ہے حرام ہے گناہ ہے کبیرہ ہے سزا ہے لعنت ہے اللہ نے لعنت کی ہے لیکن اس کے نقصانات معاشرے میں بھی بہت زیادہ ہیں پہلا یہ ہے کہ جسمانی کمزوری ڈاکٹرز بھی اس کی تحقیق کر چکے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے فیزیکلی وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے وہ ایسا کرنے سے یعنی کہ حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ ایک دفعہ میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں اگر اس کے مقابلے میں ایک شخص خود اپنی معنی نکالتا ہے استمناء کرتا ہے تو وہ دس دفعہ مباشرت کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو جو مباشرت ہے ایک شری طریقہ ہے میاں بیوی کا اس سے انسان کمزور نہیں ہوتا اس سے انسان کی طاقت مزید بڑھتی ہے یہ کوئی قدرتی طور پر ایک فعل ہے ظاہری طور پر کمزوری ہوتی ہے لیکن اللہ اس کو مزید طاقت عطا کرتا ہے اسی طرح ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے کافی ایسے روزانہ کے مسائل سننے پڑتے ہیں مومنین کے مومنات کے کہ ازدواجی زندگی خراب ہو گئی ہے بعض اوقات مرد شادی کے کچھ حرصہ کے بعد اس قابل نہیں رہتے کہ وہ اپنی زوجہ کو مطمئن کر سکیں فیزیکلی طور پر بعض اوقات خواتین کمزور ہو جاتی ہیں بیماری ہو گئی ہے وہ الگ بات ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو بھی کمزور ہے یا اس قابل نہیں ہے اس نے خدا نہ خواستہ ایسا فعل شادی سے پہلے انجام دیا ہے بلیم کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن اس کے نقصانات یہ ہیں واضح ترین نقصان یہ ہیں کہ پھر شادی کے بعد کچھ حرصے کے بعد چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کی حص اور اس کی حساسیت اور اس کے جذبات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وقت سے پہلے وہ نقصان کی طرف چلا جاتا ہے مزید اس کا نقصان یہ ہوتا ہے لڑکیوں کے لئے خصوصی طور پر ہم ذکر کرتے چلیں لڑکیاں جو نوجوان لڑکیاں ہیں سن رہی ہیں ان سے بھی درخواست ہے جو والدین سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ بچیوں پر نظر نہیں رکھیں گے خدا نہ خواستہ اس نے کچھ ایسا کیا اپنی شرمگاہ کے ساتھ اس نے کچھ ایسا کر دیا پردہ بکارت ٹوٹ گیا تو شادی کے بعد کہ کیوں پردہ بکارت نہیں تھا اس لڑکی کا تو اس کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے اور اور رہی ہیں پھر ہم ان کو مطمئن کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے لڑکی نے خدا نہ خواستہ کوئی برا فعل انجام دیا ہو یا اپنے ساتھ کچھ ایسا کیا ہو شریع طور پر بھی بکارت یہ ہے کہ اس نے اگر کسی سے جمع کیا ہے تب اس کی بکارت ٹوٹتی ہے یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کیونکہ بکارت جو ہے وہ ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے وہ چھلانگ لگانے سے بھی ٹوٹ سکتا ہے لڑکی کا اس کی بلیڈنگ ہو سکتی ہے تو شادی کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کوئی یقین نہیں ہے تو شک کرنا رشتوں کو ختم کر دیتا ہے اور آپ بھی بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں کل کو آپ کی بچیاں بھی ہونی ہیں تو اس چیز کو خیال رکھا کریں کسی اور کی بیٹی کے ساتھ سختی کرنا مناسب نہیں ہے نسیان کا سبب اور ایسا فیل جو ہے شریع طور پر بھی اور میڈیکلی طور پر بھی کہا گیا ہے کہ اس سے نسیان ہوتا ہے یعنی بھولنے کی مرض پیدا ہو جاتی ہے تو انسان بھول کی مرض میں اور نسیان کی مرض میں پڑ جاتا ہے تو اس چیز سے بچنا چاہیے تاکہ آپ کا حافظہ کوئی رہے اس کا علاج اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ایک تو ایسی کوئی چیز نہ دیکھیں نہ انٹرنیٹ پر نہ ٹی وی پر ایسی چیز جس سے آپ کی شاہوت اُبھرتی ہے تنہائی میں نہ جائیں تنہائی میں جائیں تو اپنے آپ کو باوضو رکھیں جہاں تنہائی میں آپ نے جانا ہے مجبوری ہے باوضو رکھیں کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں نہ رہیں زیادہ دیر اور آپ جو باوضو رہتے ہیں اور وقت پہ نماز پڑھتے ہیں یہ آپ کو نماز جو ہے وہ ایک مین رول کردار ادا کرتی ہے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لئے اگر آپ نے نماز وقت پہ ادا کی اور آپ باوضو رہے آپ باوضو رہیں لیکچر سن رہے ہیں کالج میں ہیں آپ یونیورسٹی میں ہیں سکول میں ہیں کوشش کریں آپ وضو کے ساتھ رہیں ایک تو اس کے برکات ہیں اثرات ہیں آپ کے دنیاوی دینی طور پہ آپ کے اوپر روحانیت آتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ شیطانی غلبے سے محفوظ رہتے ہیں باوضو رہا کریں اور وقت پہ نماز پڑھا کریں یہ سب سے بہترین علاج ہے تو انشاءاللہ آپ ایسی مسئبت سے بچ پائیں گے یہ مسائل ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اور ریکویسٹ ہے نوجوانوں سے خصوصاً جو سکولز کالجز میں ہیں یونیورسٹیز میں ہیں ہاسٹلز میں زندگی گزارے ہیں والدین سے دور ہیں یا والدین کے پاس بھی ہیں لیکن والدین مصروف ہیں وقت نہیں دے پا رہے تو آپ اپنا خیال رکھیں تاکہ آپ کی آگے آنے والی زندگی اور آپ کا آگے آنے والا فیوچر برباد نہ ہو جائے تو اپنے آپ کو بربادی سے بچائیں یہ چاند منٹ منٹس کی جو لذت ہے اس کے بعد فقط پشتاوہ اور گناہ ہے مومنین سمول تمیسوں ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالم